پاکستان کے نہ صرف آپ نے اسی فیصد قرضہ پڑھا دیا پاکستان کا پونے چار سال کے اندر آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائیرز دے دی ہے اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی اس کے باوجود کہ آپ نے سترہ سو ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے تو آپ نے جی ڈی پی بھی خراب کی ہے آپ نے ایکانومی بھی خراب کی اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکس لگائے اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈیریکٹ ٹیکس لگائے بڑا مشکل بجٹ دیا ہے ہم نے لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑا رہے ہیں زیادہ ٹیکس دینا پڑا ہے بڑا مشکل بجٹ دیا ہے لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے کیونکہ چار سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پر چھوڑ کے گئے تھے اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے آپ بجلی کا شعبہ دے دیں ایک ہزار باسٹھ عرب روپے مئی کے اندر تھا آہ سرکولٹ ڈیٹ جس طرح یہ گنتیں گیارہ سو عرب روپے تھا جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو پچیس سو عرب روپے بجٹ وہ سرکولٹ ڈیٹ ہے چودہ سو عرب روپے آپ نے بڑھا ہے آئی ایم ایف کے حساب سے صرف آخری سال کے اندر آٹھ سو عرب روپے بڑھا ہے ہم نے اس میں پانچ سو عرب روپے دیئے تو پونے دو سو اسی عرب روپے ہمارے حساب سے پڑا ہے لیکن جو فلو آیا ہے وہ آٹھ سو عرب روپے آٹھ سو پچاس عرب روپے کا آیا ہے صرف آخری سال میں کیونکہ ڈیڑھ سال سے خان صاحب نے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بجلی کی اور پھر اس کے بعد جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایجسمنٹ چارجز لگ کے آئے ہیں وہ اپریل کے بلز ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے اس کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ چھے روپے کے حساب سے ہوگا لیکن تیرہ روپے کے حساب سے یا چودہ روپے کے حساب سے فیول کی کاؤسٹ آئی ہے کیونکہ انہوں نے مہنگے سعودے کیے یا سعودے نہیں کیے تو آٹھ روپے فی کلو وارٹ آور آپ کو چارج کیا ہے نیپرا نے اور وہ آپ کا اپریل کا بل کا ہے جو اس مہینے بل آئے ہیں آپ کے اپریل کے یونٹ جو آپ نے استعمال کی ہیں اس کے پیسے زیادہ لگیں تو اپریل کے تو ہم نہیں کر رہے تھے ہم تو گیارہ اپریل کو آئے تھے وہ تو ہو چکی تھی جو چیزیں کرنی تھی وہ بل آج زیادہ ہیں آپ نے پچیس سو عرب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے نام نہیں سنا تھا وہاں پہ بھی چودہ سو عرب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑکے گئے پی ایس سو کو آپ الیکویڈ کر گئے ایس ان جی پی ایل ہر سال سو سو عرب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی اور دو سو عرب روپے کا پچھلے دو سالوں میں پی ایس ان جی پی ایل نے نقصان کیا پانچ سو عرب روپے اس وقت پی ایس سو کو دیگر کمپنیوں کے لینے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا اس کا پی ایس سو کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نحاج پہ چھوڑکے آگئے پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ پی ایس سو کا کر رہے اور پی ایس سو کو بھی ادھر چھوڑکے آگئے آپ مجھے بتا ہے نا کیا خان صاحب میں ریفارمز کیے ایک پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹیبوشن لاس کم کیا ہے ایک پیسے کا ایک پیسے کا ٹرانسمیشن ڈسٹیبوشن لاس کم کیا ہے ایک پیسے کا بل کلیکشن بڑھایا ہے بل کلیکشن جو کہ اٹھاسی فیصد پہ تھا اور ہم تیرانوے پہ لے کے گئے تھے ہم سوچ رہے ہے کہ بڑھائے گی اگلی آنی والی حکومت وہ اٹھاسی سے کم کر کے اسی پہ لے آئے جو ایکیس فیصد پہ ٹرانسمیشن ڈسٹیبوشن لاس تھے وہ ہم نے پانچ سالوں کے اندر جو کہ ہمارا کانسنٹریشن ہے بجلی گھر لگانے پہ تھا لیکن پھر بھی ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹیبوشن لاس میں جو تھوڑا سا کام کیا ہے ڈسٹیبوشن کے اندر کے جو تھوڑا سا کام کیا ہم نے ایکیس پرسنٹ سے کم کر کے اس کو اٹھارہ فیصد پہ لے آئے ٹرانسمیشن ڈسٹیبوشن لاس اس کو اس کو بھی انہوں نے ایک پرسنٹ بڑھا کے پھر انیس پرسنٹ لے گئے کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یس میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں جھوٹے ٹویٹر پہ اکانڈ لگائیں جھوٹی تعمتیں لگائیں لیکن ایک پیسے کا رفاوم نہیں کیا اس پاکستان میں ایک پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے بیس پرسنٹ یو ایف جی ہے ان اکاؤنٹڈ فور گیس بیس فیصد گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں سو ایم ایم سی ایف ڈی وہاں سے نکلتی اسی اور پتہ نہیں ہے کہ بیس کے در چلے گئی یہ چوری ہو گئی ہوا میں اور گئی کسی کو کچھ نہیں پتا ہے یہ خان صاحب چھوڑ کے دیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا اس کا اس کا ذمہ دار کون ہے تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب ذمہ دار آپ ہیں ہم نے تو تین مہینے کے اندر کیا کیا ہے ہم نے تو آئے آپ نے جو ہمارے لئے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور دیوید کی قیمتیں کم کر کے آپ نے نویمبر میں آئی ایم ایس سے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پرائیمری ٹیفیسٹ جو ہے وہ پچیس ارب کا ہوگا جب جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے پی ٹی آئی کے وزراؤں کو بھی مل چکی تھی تو تیرہ سو ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑاوا تھا تین مہینے بعد اور جو نویمبر میں آپ نے پی ٹی آئی سے معاہدہ وہ معاہدہ کیا آپ نے وہی شرلنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری فروری میں آپ نے بھی سستہ تیل بیٹنا شروع کر دیا نقصان پہ تیل بیٹنا شروع کر دیا نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیٹنا شروع کر دیا آئی ایم ایف سو معاہدہ تھوڑا اور ایک اور چیز کر دیا آپ نے لکھ کے دیا تھا میں امنسٹی نہیں دوں گا پھر آپ نے اپنے ایٹی ایمز کو امنسٹی دے دی ایک ریال اسٹیٹ کے دوستوں کا امنسٹی دیوی تھی پھر ایک اور دوستوں کا امنسٹی دے دی پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی سی امنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے خان صاحب غریب لوگ کے زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے سو آپ نے جا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا اب آپ کو اکیس عرب روپے دنیا کے دینے اکیس عرب ڈالر آپ کے پاس صرف نو عرب ڈالر آ گیا ہے آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے پھر تو آپ دیوالیاں ہوں گئی تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا آئی ایم ایف میں دوسرے دن جس دن وزیر بناو اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا آئی ایم ایف پاگل نہیں ہوں وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا ہم چلے گئے فورم ہم نے کہا بات کریں چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے اور اٹھایا سیاسی نقصان اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے پچاس لاکھ گھر بناؤں گا مجھے بتائیں کتنے گھر بنائیں مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائیں مجھے بتائیں کہ کیا پچاس ہزار گھر بھی بنائیں مجھے بتائیں کہ کیا پانچ ہزار گھر بھی بنائیں مجھے دکھا دیں وہ پانچ ہزار لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیئے مجھے دکھا دیں جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں لیکن کیا آپ نے گھر بنائے آپ نے کہا تھا ایک کروڑ لوگوں کو نوکریہ دوں گا مجھے دکھا دیں آپ دس لاکھ لوگوں کو نوکری ہیں دی ہیں آپ نے ایک لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے پینسٹھ لاکھ لوگ آج زیادہ انمپلائیڈ ہے بنیزبت دو آدار اٹھارہ کے عمران خان کی ناہیلی کی وجہ سے عمران خان کی غلط پالسیوں کی وجہ سے اور پھر پوچھتے ہیں یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ واپس کر دیئے وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا انگریز بارڈ ان ریزڈ انگلینڈ تھا بیشٹرز دیا دوپیر کو اس کا کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے دو گھنٹے تک بیٹھا رہا جھوٹ بولتا رہا ایک سوال کا جواب نہیں دیا چھے بچے کی فلائٹ سے پاکستان سے پاک گیا اسی دن شام ہو یہ آپ کی حقیقت ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیئے پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں امانداری کے نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں امانداری کے شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں امانداری کے تو کیوں واپس کر دیئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیئے یا ملک کے پیسے تھے وہ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کرنے ملک کے کیونکہ انگوٹیاں مل رہی تھی پانچ پانچ کی کیونکہ زمینیں مل رہی تھی الکادر ٹرس کے نام سے اور ٹرس تو آپ نے دندہ بنا دیا ہے کہ جب ہاں مرضی ٹرس کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحب اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوین ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی اگر بیمانی ہو گئی مالم جبے میں تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی بیمانی ہو گئی پشاور بی آٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی بیمانی ہوئی ہے پشاور بی آٹی میں جو ستائیس ارب کے اندر جتنا لمبا انتیس کلومیٹر لمبا شباز شریف نے بنایا ہے لاہور میں بی آٹی اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لنٹ والا بی آٹی آپ نے ایک سو ارب روپے میں بنایا ہے یہ تھوڑی سی بیمانی ہے کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن کیوں گئے اماندار ہے نا تو پھر بات کریں چلیں بات کرتے نا پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ توشہ انہ کی گھڑیاں آپ بیس پرسنٹ میں لے کے آ گئے اور آپ پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں ان سے لے کے آپ نے بیج دی جو بھی کیا لیکن آپ دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں پھر باشن دیتے ہیں آپ کہ آپ اماندار ہیں تو پھر کرواتے ہیں نا پھر کیوں نہیں کروایا آپ بی آٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈرتا کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب یہ فورن فنڈنگ کیا ہے آپ کہیں نا آپ تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو کس چیز کا ڈر ہے آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کے ڈیلی ہیرنگ ہوتی تھی اور ایک سو اسی مرتبہ اس کو کوٹ میں بنایا تھا آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیرنگ ہو میں ایسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے جو بھی بینچ بنائے آپ فیصلہ سنا دیں لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدصر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے چلے گئے پی ٹی آئی پہ اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا یہ وہ ایف ٹی والا جو فیننشل ٹائمز لکھتا ہے میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر کہ کیوں لکھا ہے شواز شریف نے تو کیس کیا تھا کیس جیتا بھی ہے وہ جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے اس نے کیس کیا اور شواز شریف کیس جیت گیا آپ بھی کیس کریں بسم اللہ کریں ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتے ہیں آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے پروہیبیٹڈ جگہوں سے فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیا آپ نے آپ بتا دیجئے آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا ریپورٹ آپ اس کو جھوٹ کہہ دا دیجئے کہ نہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوقت خانم سمجھ کے پیسے دیا تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بتائیے نا کیوں نہیں بتا رہے ہیں کس چیز کا انجدار کر رہے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت نالائک حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں تب شرم ہانی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے اور آپ نے جتنی کوشش کر لی جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے اٹا دیں جھوٹے کیس کروائے عرشد ملک نام تھا عرشد ملک صاحب جج عرشد ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمایا اور ان کے گناہ ماف کرے انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف آپ نے کروایا وہ فیصلہ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوٹ نے ان کو سسپینٹ کر دیا لیکن جنجمنٹ سسپینٹ نہیں کیا بڑی حیرت کی بات ہے نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کریا اٹانے کی اس کو بند کر دیا جیل میں اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عوضہ نہیں لیا اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لے تھے ون پائنٹ سری ملین پاؤنٹ کے لندن میں تو تین کروڑ نوے لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نے اتفاق کیا اتحاد اسٹیل نام اتفاق اسٹیل اس کا چار سو کروڑ روپے کا سیل تھا ون پرسنٹ آف سیلز سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسیڈ بیونڈ مین کون وٹ وٹ بیونڈ مین اف کورس یہ ایڈ دا مین لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر امرواز شریف نے بیوانی کریے ہمیں بتائیں نا یہ بکی بلو کی اویلی بادوشاہ کے ہم نے پاور پلانٹ لگائے شباز شریف ذمہ دار ہے بتائیں نا کدھر ہم نے بیوانی کریے یہ شاید اباسی نے ٹرمنلز لگائیں ایلن جی کے پاکستان کے سستے ترین نہیں دنیا کے سستے ترین ہم کو بتائیں نا کدھر بیوانی کریے یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے شاید اباسی آپ گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائیس پہ جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کوویٹ کے زمانے میں آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے ہم کو بتائیں نہ کدھر چوری کریے یہ ہم نے سائیوال میں آہ پورٹ کاسم پہ اور ہب میں پاور پلانٹس لگائیں جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے مجھے بتائیں نہ کہ کدھر نواز شریف نے چوری کریے وہ بنایا ہے شباز شریف نے بی آر ٹی آپ سے تو سستا بنایا ہے چار گناہ اتنے پیسوں میں جتنے پیسوں میں آپ نے ایک پشاور کا بنایا نواز شریف اور شباز شریف نے لاہور کا ملتان کا اور کراچی کا اور سلامباد کا بنا دیا اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کوئی بات نہیں ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے پھر تھوڑی سی کوئی بات نہیں تو پھر ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر آج جو اس نیج پہ کھڑا ہے ملک اگر اس کو بچایا ہے تو شباز شریف نے بچایا ہے اس کو بچایا ہے تو نواز شریف اور یہ کوالیشن حکومت نے بچایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ قربان ہے اس پاکستان کے اوپر دس مرتب ہماری سیاست قربان ہے کیونکہ اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے عزت دی ہے تو اس پاکستان نے دی ہے ہم سب کو پاکستان نے عزت دی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شباز شریف کی بیٹوں کی شگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے میں نے اپنی فیکٹروں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے آج ہماری دکاندار بھائی بھی ہم سے زیادہ سے ناراض ہیں اس میں ایک میں کہوں گا ہم دکانوں کے اوپر تیس تین ہزار روپے مہینے کا ہے چھتیس ہزار روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے اب اگر ایک دکان والا ایک لاکھ روپے تو کم اس کم کمائی لیتا ہوگا نا بارہ لاکھ روپے کمارا ہے اگر ہم چھتیس ہزار روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو سو دیر سو یونٹ سے کم دکاندار ہوگی میں ابھی بیٹھ جاؤں گا جو سو دیر سو یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں تو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گیرنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیک سیلز ٹیکس دونوں ہے تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کبر ہو گیا اور چھتیس ہزار روپے آپ نے منموم ٹیکس دینا ہے پندرہ منٹ لگتی ہیں آپ کو ایٹی ایل میں اگر آپ ایٹی ایل میں بھی ریجسٹر نہیں ہوں کہ وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا پندرہ منٹ لگیں گی آپ کو ایکٹیف ٹیکس پر لس میں ریجسٹر ہونے کے لیے اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا چھتیس ہزار روپے آپ نے دے دی یہ سال کے الیکٹرک کے بل میں ایف بی آر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آگا یہ میری ذمہ داریہ مفتا اسمائل ذمہ دار ہے اس کا کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آگا ایک ماہ لیکن بھائیوں آپ پیسے دینے پڑیں گے چھتیس ہزار روپے مانگ رہا ہوں دکان داروں سے چھوٹی دکانوں سے تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑے زیادہ پیسے ہوگا لیکن یہ کہ مطلب جس کا لاکھ روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگ سکتا ہوں اس سے دس ہزار روپے مانگ رہا ہوں جس کا بارہ لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے ایک لاکھ بیس دار روپے مانگ رہا ہوں یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں اگر بارہ لاکھ روپے کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی دو تین لاکھ روپے تو حامدن ہوگی دو تین لاکھ روپے حامدن والا مہینے کا یعنی کہ چھتیس لاکھ روپے سال کے کمارہ ہے اگر میں اس سے ایک سلاکھ بیس ہزار روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر تو یہ زیادہ تو دیں مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ساتھ وہ کر لوں گا انڈرشلس کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں میں پرائیمر ساتھ سے پوچھوں کہ اس سال نہیں اگلے سال سے لگو ہوگا یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینفیکچرنگ کمپنی اور اس میں کچھ جو اگدہ مینفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے جو مینفیکچرنگ کمپنی اپنا دس فیصد بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر پانچ پرسنل ایڈیشنل ٹیکس ہوگا اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا تو ہم کہہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہے ہیں اسی بلین ڈالر کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ یر خان صاحب نے اسی بلین ڈالر کا اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی کتیس بلین کا تھا تو اٹھالیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوشش کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے پانچ بلین پہ لے آئے ہیں اس سپیٹ پہ چلتے رہے تو اسی سے گر کے ساٹھ ہو جائے گا ساٹھ نہ بھی ہو پینسٹھ تک چلے جائے تو کوئی بستہ نہیں ستر تک چلے جائے کوئی بستہ نہیں لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹی سترہ بلین کا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑیں ایسا نہیں کرنے دیں گے تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کے جواب دے دوں کھلی کیا نیسا دانسے خلی کیانی صاحب یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے تو مجھے حق ہے اس کا اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا شہزاد شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں وہ ان کو حق ہے لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے یہ ہم کو حق نہیں ہے تو یہ ریکاور کرنا جو ہے یہ حکومت کی اگر تو یہ اس قسم کے اگریمنٹ سوچکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے ورنہ تو یہ ریکاور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیزہ ہے کہ یہ کیا کر لیا آپ نے جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو جو بھی فیننسنگ ہے اسے اور بھی ارینج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دو چار دنوں میں مرزید فیننسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے وہ اس کی الگ پریس کانسنس میں ایک دو دن میں کرلوں گا گورنر صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کرلوں گا جی اچھا ملکم صاحب ملکم صاحب صاحب میں گزارش کرتا ہوں اگر آئی ایم ایف سے یہ اگریمنٹ نہیں ہوتا تو سات بلین دس نو بلین ہمارے پاس تھے ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر شاید فروری یا مارچ تھا ایک مہینے میں پانچ ارب ڈالر نکل گئے پاکستان سے ٹو پائنٹ سری بلین ڈالر چین کو واپس کیے پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا اور دیگر چیزیں ایک مہینے میں پانچ بلین ڈالر نکل گئے جب میں وزیر خزانہ بنا تو دش اشاجہ تین بلین تھا آپ مجھے بتا دیجئے جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ڈرزرب اتنے لوگ ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو ایشن انفرائی سٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے اگر کوئی ملٹائل لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس دس بلین ہو تو آپ اکیس بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے خاص طور پر وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا سر پلس رن کر رہا تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہروانی سے بچایا ہے جی سر گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے وہ انشاءاللہ اللہ اس افتے میں لگا دیں گے جی کشفاق صاحب یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ دیارہ اکرین کے بعد جو بیانی میری ہوا ہے اس سے وہ مرحبہ جو ڈیٹس کا انٹرلز اکوٹیز کچھا بڑا ہے دوسرہ یہ بدا دیں کہ جو ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں جو پانچ بیلین ہماری امپورٹ ہماری پانچ بیلین لگی ہیں اس میں گورنمنٹ کے مجز کتنے شامل ہیں اور جو آپ نے مددہ دور تیل کی وجہ سے ایک موٹ ہے اور جو سارٹ امپورٹ میں کا موٹ ہے تیل تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا بھی میجر ہے جو تین اشاریہ سات بلین کا پچھلے پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ چار بلین کا دیگر چیزوں کا تھا اور انرجی کا تین اشاریہ سات بلین کا تھا جولائی میں جو امپورٹ ہوئے وہ تین اشاریہ جو چار بلین کی جو چیز تھی جو ادر آئٹمز تھا وہ تین اشاریہ چار بلین کا ہو گیا تو چھے سو ملین ادھر سے کم آئی ہے اور دو بلین کی کمی آگئی ہے انرجی کے امپورٹ میں تو اور کرنسی کا سو بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے تو جو ایک روپے کے اوپر سو عرب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے مجھے 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 اگزیکلی یاد نہیں ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ سولہ کے انتخابات کے بعد سو سترہ اگس کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہمارے کابو سے نکلا اور تھوڑا سے زیادہ وہ ہوا ہے اپریشیئٹ ہوا ہے ہم سچمچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکٹ پر سپیکلیٹ لیکن میں سخت مجھے سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم اس سے بہت زیادہ ہے اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا لیکن کیونکہ پانچ بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی یہ پریشر ختم ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہوں وہ کم ہیں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریک انٹرونشن نہیں لیکن وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلی روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے دو ہفتے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیں گے یہ مارکٹ کو کسی کو نہیں بتاؤ تھا میری مجھے لگتا ہے کہ فنڈمنٹل میرے حق میں لیکن سپیکولیشن سنٹیمنٹس یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں جی بھائی آگریز جی ایلین جی ایلین جی ایلین جی ایلین جی ایلین مدازی کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے پڑے اداعی کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی موشش کریں گے لیکن درہ شمالیات کی جو ہفتہ ہوا ریپورٹ آگے اس میں چار پیسے وزیر مہنگائی پڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کر لیے ہیں کہ جو مول ڈیفورٹ مقتہ تو اس سے بچا لیے ہیں یہ میں دعا دے مہنگائی کو آپ کرنے کے لیے کوئی پولیسیز بنانے کی کس طرح اس سب چیزوں کو آہ شکریہ ایدریس صاحب آہ سوال آپ کا بہت ہی موضوع بڑا اچھا ہے میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروہو اور گروزگار بڑے یا پہلی گروہو دوسری مہنگائی کی ہو انفورشنٹلی آہ میری نہ مہنگائی روپنے کی میری نمبر ون پریورٹی رہی ہے اب تک میں صریح سرجی بات کرتا ہوں نہ گروہوٹ لانے کی میری پریورٹی رہی ہے میری پریورٹی تو صرف ڈیفولٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں ہم آپ سب جانتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم بار میں پڑھتے ہیں کہ سر لنکا میں مثال کے طور پہ چار سو نوے روپے کا پیٹرول تھا کچھ عرصے پہلے تین ہزار روپے کا بلیک میں ملتا تھا سر لنکا میں ہسپتالے بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں سر لنکا میں خواتین تین تین دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے چولہ جلانے کے لیے وہاں پر پیٹرول دس دس دن تک لائن لگتی ہے کہ ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو ایک نیوکلئر کنٹری کو تئیس کرو لوگوں کے لوگوں کو میں ڈیفارٹ پہ لے کے جاؤں گا کہ یہ کرتے جو جو چیزیں ضرورت تھیں آج بھی اتنے اتنی آہ قسمہ پرسی ہے جو فیلانشٹ کی حساب سے اس کے باوجود بھی ہم نے آہ گندم امپورٹ کیا ایک ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شورٹریج نہ ہو آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کا فیل سے زیادہ ہو گیا جتنے ہم کچھ آئیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے ہم جب یہ یاد رہے کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا آج امپورٹ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے ہم نے یوریا امپورٹ کیا ہے دو لاک ٹن یوریا امپورٹ کیا چین سے تو جہاں 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 میں جو ضروری چیزیں ہیں غریب لوگ کی وہ کرنا پڑا یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کو ہم نے پیسے دیئے تاکہ وہ آٹھا جو ہے وہ چالیس روپے میں بیچے چاول جو ہے نہیں سوری چینی جو ہے وہ ستر میں بیچے چاول بھی مارکٹ سے بیس روپے کم بیچ رہا ہے گھی میرے خاصت ہے تین سو میں بیچ رہا تھا پاڑے پانچ سو روپے کا جب بھی ہو بیچ رہا تھا اب تو غرقی سستا ہو گیا ہے تو جہاں جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب لوگ کو جتنا پروٹیک کر سکے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت غریب ترین لوگ کو دو آزار روپے دے رہے ہیں اٹھارہ لاکھ خاندانوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں تو جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے لیکن یہ بات درست ہے میرے بھائی کے بہت مہنگائی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں بالکل دنائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے سینسٹیف پرائس انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے کھانے پینے کی چیتیں بہت بڑھ گئی ہیں میری اپنی بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیتیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں شریصے ایزا ونسٹر فائنانس میں شرمندہ ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں کاش میں کر سکتا لیکن میرے ہاتھ بڑھ گئی ہیں بھائی مجھے آپ بتائیں تین مہینے پہلے جب ہم آئے تھے پاکستان کا بانڈ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ بکرا تھا یعنی کہ ایک سو روپے کا جو بانڈ ہے پاکستان کا وہ ستر روپے بکرا تھا جو ڈیسمبر میں ڈیو تھا وہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ابھی ستر روپے لو اس ڈیسمبر میں سو روپے مل جائیں گے سو ابھی کشتی کو بچائیں تو میری کوشش یہی ہے جی بھائی سر آپ نے آئی امیت معایدہ کا بکر کیا انہوں نے بیتا حکومت بار بھائی ہے کہ جو آئی امیت کے ساتھ معایدہ صاحب کا حکومت عمران حکومت نے کیا تھا مل کی جو موجودہ معاشی صورت حال کی نبتری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے پہلے انہوں نے معایدہ کیا اور پھر معایدہ دوڑا گی لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو دعا ہے ان کا کہ وہ بھی تو دائی ساتھ اس مہدے کے اندر رہے ہیں تو حالات اس نیر تک نہیں ہوگی آپ اس کو کیسے رسپون کریں گے نمبر دو جو صرف آپ نے کرنڈیون ٹیٹسٹ کا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ جو ملکہ اوپر مجموعی جو قرضہ ہے جو تقرییماً بیٹ ہزار روپے بڑا صاحب کا حکومت میں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا لیکن یہ فگر میں جانا چاہوں گا کہ جو فارنڈ ریزرز تھے جب آپ نے دو ہزار اٹھارہ نے جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایجیکٹ پگر کیا تھا اور جب دوبارہ آپ نے حکومت سنبھالی دو ہزار بائیس اپریل میں تو اس وقت ایجیکٹ پگر کیا ٹھیک ٹھیک شکریہ شکریہ بھائی دیکھیں جو آپ دھائی سال فرما رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام اس میں پہلے سال وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے پھر کوویڈ آگیا تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ نکل چکے تھے یعنی کہ آئی ایم ایف نے ان کو ایکزمشن دے دی تھی بلکہ چار بلین ڈالرز کی department ان کو دی جی ٹوینٹی نے کووائٹ کے دور میان اور ایک اشاریہ چار بلین ڈالرز آئی ایم ایف نے ان کو دیے جو کہ آئی ایم ایف عموماں سٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے لیکن یہ آئی ایم ایف نے منسٹری کو دیے سٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے تو سٹیٹ بینک میں رکھے ہوتے ہیں یہ جب منسٹری کو دیتے ہیں تو آپ خرش کر سکتے ہیں تو آئی ایم ایف نے بھی ان کو کوویٹ کے دوران بڑی آسانی کر دی اور جی ٹوینٹی نے چار بلین ڈالرز دی ہے تو یہ کہنا کہ اور جو پہلے سال آئی ایم ایف میں تھے تو وہ نیگیٹیف گروت پہ چلے گئے تھے یہ نمبر بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے میرے بھائی تو نو اشاریہ سات بلین ڈالرز تھے اور پاکستان کی جو ڈیٹ تھی وہ ستر بلین ڈالرز تھی کہ پاکستان دنیا کو پاکستان کو ستر بلین دینے تھے اس میں سے نو اشاریہ سات بلین ہمارے پاس تھے جب ہم واپس آئے جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تو پاکستان کی ڈیٹ ایک سو دو بلین ہو گئی تھی یعنی کہ وہاں پہ بتیس عرب روپے انہوں نے قرضہ پڑھا لیا تھا اور یہاں پہ ٹین پوائنٹ تھے چھے سو ملین ڈالرز یہاں پہ زیادہ تھے اور وہاں پہ بتیس عرب ڈالرز زیادہ تھے سنہ بھائی آفری سوال مصر دو تیر چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو ایگزیکٹ بنا دیں کیونکہ آپ مصر دو بلین سے دہ رہے ہیں کل گروہ سٹیٹ بلین میں رہا ہے آپ کی امیلے پتا ہے کل گروہ سٹیٹ بلین میں رہا ہے میں آپ بنا دیں گوں کو دوسرا ٹریٹر سارے سٹرائکس میں ہیں کراچی میں نہور میں ایم ایف کی پرائر کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن رہتی ہے اور کل صبح انشاءاللہ تعالی وہ کنڈیشن بھی پوری ہوئی کل صبح پوری ہو جائی دوسری میں سب پہ آ رہا ہوں دوسری بات آپ نے کری دکانوں کی سٹرائک پہ تو آپ تشریف تاخیر سے ہوئی تھی آپ کی تو میں نے پہلے گزارش کی تھی بیسے مجھے سمجھائیں کہ ایک دکان میں چھ میٹر لگے ہوئے کیوں ہیں لیکن اس پہ ہم اس والی بیعث میں نہیں پڑتے لیکن ہم نے یہ گزارش کی کہ جو دکاندار بہت چھوٹے ہیں جن کا بل جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو یونٹ سے کم ہوتا ہے ہم اس کو ماف کر دیں گے اس پہ میٹر پہ تو اگر کسی کا چھ میٹر لگے ہوئے اور تیار میٹر جو ہے ڈیڑھ سو یونٹ سے سو یونٹ سے کم ہیں تو وہ ماف ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو یونٹ چار سو یونٹ لے رہا ہے چھ سو یونٹ لے رہا ہے اس پہ ہم پھر بہرحال پہ ٹریکس لیں گے ہماری ہماری استدعہ یہ ہے کہ چھتیس ہزار روپے ہم چھوٹی دکاندار سے لے رہے ہیں سال کے یہ کہنا کہ اگر چھوٹی دکان والا جو ہے وہ بارہ لاکھ روپے بھی نہیں کماتا تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا تو جو بارہ لاکھ روپے کماتا اس سے میں چھتیس ہزار روپے مانگ رہا ہوں یہ میرے خیال سے کب بہت زیادہ تو نہیں مانگ رہا ہوں ایک تو یہ دوسری تیسری پال آپ نے کی کہ گورنر کے اندر آپ نے کہا کہ میری جو ہے وہ پھر پھر بھی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں میری میں اس امید پہ ہوں بلکہ اس امید پہ نہیں اس قوی امید پہ ہوں بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر گورنر صاحب کا تاہیر ہو جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کیونکہ میرا مشواہ بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ ایگزیکٹیو اللاؤنس جو ہے وہ فورن آفس کے امپلائیز کو نہیں دیا گیا تھا اور دیگر کچھ منسٹریز ہیں جن کے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا تھا بناور پرٹو صاحب خود تشریف لائے تھے میرے دفتر اور اپنے ٹیم کے ساتھ اور اس کے بعد ہماری ٹیم میں بیٹھ گئی ہیں ہم نے وہ اس کا مسئلہ کا حل کر لیا ہیڈکوارٹر آلاؤنس کے نام سے تو میں یہ بتا دوں کہ چاہے وہ ایف بی آر ہو کیونکہ وہ میری منسٹری ہے چاہے وہ دیگر حکومت کے دپارٹمنٹس ہوں جہاں پہ بھی حکومت کے افسر کام کر رہے ہیں ان کو یک سا وہ معافضہ ملنا چاہیے یہ پرنسپل پر ہمیں گری کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے بہتر کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا